اگر آپ شہر لاہور میں رہتے ہیں یا کبھی لاہور کا رخ کیا ہے تو یقیناً اچھرا بازار کو دیکھنے کے خواہشون ضرور ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لاہور اچھرا بازار کی سیر کروائیں گے اچھرا لاہور کا ایک قدیمی رہائشی اور تجارتی علاقہ ہے جو کہ فیروسپر روڈ لاہور پر واقع ہے اچھرا علاقہ جڑے ہیں اندوستان پاکستان بندن تو پہلے تھے یہ تھے ہندوان دی عبادیس اپنے کرانوں ہوتے انڈیا جلے گئے مسلمان یہ تھے عباد ہو گئے انیس سو چھتر جس لیسے یہ تھے آئے تھے یہ تھے گھر سمس آ رہے لوکان کرانچ بیٹھ کا جڑی ہے سننا اور انہوں کھول کے ایسے دکانہ بنا کے لوکان کرائے دیتی ہیں اچھرا میں داخل ہوتے ہی آپ کو خوبصورت اور پرکشش لیڈیز پرس دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ تمام خواتین کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں جن میں لیڈیز ہینگ بیک، مینی بیک وغیرہ شامل ہیں اگر آپ لیڈیز بیک کے دلکش ڈیزائن سے اپنا ذہن نکال کر تھوڑا آگے جائیں تو آپ کو بہترین ورائٹی اور بہترین ڈیزائن کے کپڑے دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں آپ کو گھریلو سوٹ سے لے کر شادی ویا کی ہر تقریب کا سوٹ بہ آسانی مل سکتا ہے اگر آپ دلہن ہیں اور آپ اپنی مہندی، بارات اور ولیمہ کے سوٹ کو لے کر پریشان ہیں تو آپ کو ایک بار اچھرا مزار کا وزٹ ضرور کرنا جائیے یہاں سے آپ کو مہندی کے کپڑے، مہندی کے فنکشن کا سامان، نتنے لہنگے کے ڈیزائن آپ کو اپنی طرف ایسا متوجہ کریں گے کہ آپ بڑے بڑے ڈیزائنرز کے لہنگے بھول جائیں گے اچھرا میں آپ کو ٹوٹل ورائٹی کلچر جیسے آپ مہندی، ایمہ، یوبرات، ولیمہ، ٹوٹل ایچ ایڈ ایوریتھنگ ساری ورائٹی ملے گی اور ہر طرح کی سندھی بلوچی بٹھانی جس طرح کی چیز آپ کو چاہیے ہر طرح کی ورائٹی یہاں سے ملے گی یہ کم سے کم ریٹ پر ملے گی کہ جس طرح آج کل کسٹمر چاہ رہا ہے کہ بہنگائی بہت ہے بجٹ کم سے کم ملے گا اور ورائٹی بڑھ کے ایک سے بڑھ کر ایک ملے گی بات لاہور کی ہو اور کھانے اور کھابوں کی بات نہ کی جائے تو لاہور اور لاہوریوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی اور اگر آپ اچھرا بازار آئے اور آپ نے یہاں کے پٹھورے نہ کھائے تو یہ آپ کی اپنے ساتھ ہی نائنصافی ہوگی تر یہ ہماری دکان جو ہے نا تقریباً تیس سے بتیس سال پرانی دکان ہے ہم نے اس وقت کا کام شروع کیا ہوئے جہاں پہ یہ بازار ادھر ختم ہو جاتا تھا تین اربے کا ایک بڑھ رہا تھا جب سے ہم نے کام شروع کیا ہوئے بہت مشہور بڑھ رہے ہیں ہمارے لوگ دور دراز سے ادھر آتے ہیں پٹھورے کھانے شوپنگ کرتے ہیں جو ریگولر ہمارے کسٹرمر ہیں وہ تو آتے ہی آتے ہیں جوہر ٹون بیریہ ٹون واپٹا ٹون وہاں سے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں پوچھ کے لوری شاہی پٹھورے ادھر کھانے یہ اچھرے کی سب سے پرانی دکان ہے لوری شاہی پٹھورے جنہوں نے کھانا کھانا ہوتے ہیں اپنے تو کھاتے ہیں باقی لوگوں کے لئے وہ پیک کروا کے گھر لے کے جاتے ہیں اکثر جو لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں وہ چیک کرتے ہیں ایک پلیٹ لے کے پھر وہ پیک بھی کرواتے ہیں اور اور پلیٹے مکوا کے ادھر کھانا کھاتے ہیں اگر آپ کا پیٹھ کھانے سے بھر گیا ہو تو آپ میک اپ سے کیسے دور رہ سکتی ہیں اچھرا بازار میں آپ کو میک اپ کا مکمل اور ہر برینٹ کا سامان مل جائے گا ٹوٹلی میک اپ کا سامان میک اپ کے بعد بھاری آتی ہے جیوڑری کی جیوڑری کے سٹال سے آپ اپنی پسند کے نیک لیس کانو کی بالیاں ہاتھ میں پہنے والے خوبصورت بریس لیٹ گڑے اور انگوٹیاں پاؤں میں پہنے والی بازیب بہت کم قیمت میں یہاں سے خرید سکتی ہیں بات ہو رہی ہو پازیب کی پائل کی اور خصوں کی بات نہ کی جائے تو بات نامکمل سی رہ جاتی ہے اچھرا بازار آپ آئے اور یہاں سے خصے نہ خریدے تو آپ کی شاپنگ نامکمل سی رہ جائے گی پچھرے میں آئیں گے آپ کو نئی سے نئی بریٹی ملے گی ڈسکورن پرائز میں ملے گی آپ پچھرے میں آئیں گے پوری شادی کی شاپنگ کریں گے پوری شادی کی آپ کو کپریں بھی ملیں گے میکم بھی ملے گا جوتییں بھی ملیں گی اچھرے بازار میں یہ بازار ایسا ہے ایشیا میں مشہور ہے لبلٹی بھی ہے گلبرہ بھی ڈیفینس بھی ہے سارے ہیں لیکن اچھرا جو ان سے ہے نا وہ ایشیا میں شامل ہوتا ہے ایشیا سے سب سے بڑا ہے اچھرا جو بہت زیادہ بلکل ہٹ کر بریٹی ہے اور اچھے دیشتے اور کیا کہتے اس کو مارے سے مارے کسٹمر بھی آ جاتے ہیں اپنی خریداری کر لینے کے بعد گھر کا سمان بھی لینا تو لازمی ہے نا یہاں تمام برطن اور برطنوں کی تمام ورائٹی خریدنے کو ملے گی اچھرا روڑ جڑا سی کے نہیں ہے چونکہ ایک رستہ سی مجودہ یعنی آج بھی یہ ہوئی آلیں کہ جڑا اچھرے موڑ جے اتر دائیں اور اچھرے روڑ تو گزر کے اپنا اچھے جڑا کے نئی عبادیاں جاند ہے اچھتا 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 اس عبادینوں اللہ تعالی نے حروش جتا مارکیٹا بندیاں گئیاں گاگ وادے گئے اور ہر چیز اتھے جڑیے نہ سستی ہیں سوئی تاگے دو لے کے تو اسی بچی دی شادی کرن تک ہر چیز سونا اب قیدہ گلیں گا گرارا ہر چیز اتھے اویلیبل ہے اور بزار نالوں سستی بھی لے گئے اچھرا بزار خواتین کی بڑی دلچسپی کا باعث ہے جو دو اور کپڑوں سے سجا اچھرا بازار میں صبح سے شام تخواتین کا تانتا بندھا رہتا ہے ایسے ہی تاریخی منفرد اور پرونک بازاروں کی بدولت شہر لاہور آج بھی دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے